بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز آج میں ایک اور ڈیسنٹ سیمپل اور بہت الیگنٹ ڈیزائن آپ لوگوں کے لئے لے کے آئیں ہوں یہ بلو کلر کا ڈریس ہے اس کے اوپر ریڈ کلر کا پرنٹ تھا ریڈش میرون کلر کا اسی طرح کی میں نے لیس لے کے قریش کے لیس لے کے اس کے اوپر ڈیٹیلنگ کی ہے جو کہ بہت خوبصورت اور سیمپل اور ڈیسنٹ ڈیزائن ہے ہوفولی آپ کو یہ ڈیزائن اچھا لگے گا اس سے آپ لوگ ہیلپ لے کے اپنے ڈریس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں بہت سیمپلی میں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے مگر اس کی نیک پہ ایک ٹریک ہے جو آپ کو سمجھنی پڑے گی اس کی میں نے سیمپلی راؤنڈ نیک بنائی ہے بوٹ نیک بنا کے اس کے اوپر یہ قریشیا لیس کیونکہ بلکہ سٹریٹ ہوتی ہے جب بھی کوئی بہت سٹریٹ لیس آپ لوگ راؤنڈ نیک پہ لگاتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے ایک ٹریک سمجھنی پڑتی ہے کہ اس نیک کو پہلے ہم لوگ پیپیر کر لیتے ہیں جس طرح سے نیک پیپیر کرتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ نے گیر رکھ کے اس کے اوپر اس لیس کو آہستہ آہستہ نیک کی شیپ دیتے ہوئے اوپر سے پریس کرنا ہے اچھی طرح جب آپ لوگ پریس کر لیں گے تو ہماری لیس اسی شیپ میں آ جائے گی جس طرح سے ہماری نیک کی شیپ ہوگی اس طرح کی شیپ میں جب ہماری لیس آ جائے گی پھر ہم لوگ لیس کو مشین سے اٹیچ کر لیں گے اور پھر یہ اتنی ہی نیٹنس سے لگے گی جتنی ابھی یہ لگی ہوئی ہے بہت پیاری اور نیٹنس سے یہ نیک بنی ہے اور نیک کے اوپر لیس بہت خوبصورت لگ رہی ہے لیس کو لگانے کی ٹرک میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دی ہے بہت ایزی ہے صرف تھوڑا سا آپ لوگوں کو دھیان رکھنا پڑے گا کہ آپ لوگوں نے آہستہ آہستہ بلکل لوز سٹائل میں اس کو رکھنا ہے نیک کے اوپر نیک کی شیپ پہ رکھنا ہے اور اس کے اوپر اس طریقے سے اس کو پریس کرتے جانا ہے تو آپ کی لیس کی سیم یہی شیپ آ جائے گی جو کہ ہماری راؤنڈ نیک کی شیپ ہے یہ ہماری راؤنڈ نیک ہے جو کہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے اس کے بعد میرا موسٹ فیورٹ ڈیزائن میں نے دونوں اپنی نیک کی سائٹ پہ تھوڑا سا ڈسٹنس چھوڑ کے یہ لیس لگا دی ہے کریشیا لیس جو کہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے یہ کیونکہ اس کا ریڈش میرون کلر کا پرنٹ تھا تو میں نے اسی طرح کی لیس لیے اس کے ساتھ اور یہ بہت پیارا لگ رہا ہے بلو اور ریڈ کا کمبینیشن یہ میں نے اس کی دونوں سائٹ پہ لیس لگا دی ہے اب میں آپ کو اس کی سلیوز کا ڈیزائن بتاتی ہوں اس کی سلیوز کا ڈیزائن بہت سمپل ڈیفرنٹ اور ایلیگنٹ ہے آپ لوگوں کو ضرور پساند آئے گا میں آپ کو اس کی سلیوز کا ڈیزائن دکھاتی ہوں یہ اس کی سلیوز ہیں اس پہ میں نے کیا کیا ہے میں آپ کو اس کی ڈیٹیلنگ سمجھاتی ہوں یہ اس کے ٹراؤزر کا کپڑا تھا اس کی میں نے پٹی بنائی ہے تقریباً half inch سے تھوڑی زیادہ ہوگی یہ میں نے پٹی بنائی ہے پہلے میں نے اس کو سیزر سے کٹ کر کے پھر میں نے مشین سے اس کو اندر سے اگر مجھے نظر آیا تو میں آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں اندر سے سلائی لگائی ہے یعنی اس پٹی کو میں نے پریپیر کر لیا ہے مشین پہ پہلے سلائی لگا کے اس کو میں نے بند کر لیا ہے پھر میں نے اس کے بعد اس کو جب سیدھا کیا ہے تو اس کے یہ سلائی اندر والی سائٹ پہ میں نے اس طریقے سے پریس کر دی ہے اور یہ میں نے پٹیاں بنا لیا ہے ایک ہی لیندھ کی میں نے پٹیاں کٹ کر لیا ہے اور یہ میں نے تھوڑے تھوڑے دسٹنس سے پٹیاں لگا دی ہیں پھر ان کے درمیان میں جو جگہ خالی تھی میں نے ایک ایک ریڈ کلر کا پر لگا دیا ہے آپ لوگ یہاں پہ تیسلز بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے آپ لگا سکتے ہیں یہ بہت پیاری اور ڈیسنٹ سلیوز لگ رہی ہیں یہ ڈیفرنٹ اور یونیک آئیڈیا ہے اور اندر والی سائٹ پہ ان کو میں نے تاکہ یہ پٹیاں نظر نہ آئیں اندر والی سائٹ سے میں نے پائپنگ کر دی اب میں آپ کو اس کے دامن کی ریزائننگ بتاتی ہوں اس کے دامن پہ یہ اس کا بارٹر تھا یہ اس کے کپڑے کے ساتھ کا بارٹر تھا اس کو میں نے کٹ کر کے اس کو کپڑے کے اوپر لگایا ہے اوپر لگانے سے زیادہ نیٹنس آئی ہے یہ دیکھیں میں نے پہلے اس کو لگا کے پھر میں نے اس کو اوپر والی سائٹ پہ ترن کیا ہے اوپر والی سائٹ پہ ترن کر کے کیونکہ یہ اس کے اوپر یہ دیکھیں جو لاسٹ لائن تھی وہ وائٹ کلر کی وائٹس شیڈ کی تھی تو میں نے اس کے اوپر اسی طرح کے تھریڈ سے سلائی لگا دیا یہ بہت پیارا اور بہت نیٹ بارٹر لگ رہا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا بارٹر ہے کتنا سیمپل اور ڈیسنٹ ڈیزائن ہے بہت پیارا لگ رہا ہے پھر اس کے چاکس پہ میں نے یہی ریڈش مرون کلر کی پائپنگ کر دی ہے جو کہ بہت نیٹنس سے ہوئی ہے اور بہت پیاری لگ رہی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اندر والی سائٹ پہ جب اس کو ٹرم کرتے ہیں تو آپ بے شک ترپائی کرنا چاہتے ہیں کارلیں مگر میں نے مشین سے اس کو سلائی لگا دیا بہت ایزی سیمپل اور ڈیسنٹ میتھڈ سے میں نے اس شرٹ کو اس ٹریس کو ڈیزائن کیا ہے ہوفیلی آپ لوگوں کو اس کی ڈیزائننگ اچھی لگی ہوگی یہ دیکھیں یہ اس کا ڈیزائن ہے ابھی میں آپ کو اس کے ٹراؤزر کی ڈیزائننگ بھی بتاتی ہوں اس کے ٹراؤزر کو میں نے کس طرح سے ڈیزائن کیا ہے یہ اس کے ٹراؤزر کا ڈیزائن ہے اس کے ٹراؤزر کے باٹم کو میں نے تنگ رکھا ہے تھوڑا سا باقی سیم وہ ہی کٹنگ ہے جس طرح سے میں نے آپ کو سکھائی ہے یہ کپڑے کے ساتھ کی اس کی شرٹ کی ساتھ کا پرنٹڈ کپڑا تھا اس کی میں نے ایک پٹی بنا دی ہے ہاف انچ چوڑی یہ لگا کے اس کے بعد میں نے تھری پلیٹس ٹال دی ہیں اس طرح سے اور اس کے بعد اس کی شرٹ پہ جس طرح کی کریشیا لیس میں نے لگائی ہے اسی طرح سے میں نے لیس لگا دی ہے پھر اس کے بعد میں نے تھری پلیٹس ٹال دی ہیں اور اس کے بعد پھر میں نے شرٹ کے ساتھ کی پرنٹڈ پٹی لگا دی ہے جس کی وجہ سے یہ ٹراؤزر بہت خوبصورت لگ رہا اور اس کی ڈیٹیلنگ اور شرٹ کی ڈیٹیلنگ میچنگ ہو گئی ہے آپ لوگ جب بھی شرٹ پہ کوئی ڈیٹیلنگ کریں اور آپ لوگ ٹراؤزر کو بھی ساتھ ڈیزائن بنانا چاہیں تو پھر آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ آپ کی شرٹ کی ڈیٹیلنگ اور آپ کی تراؤزر کی ڈیٹیلنگ میچ ہو جائیں اب اس شرٹ کی ڈیٹیلنگ اور اس ٹراؤزر کی ڈیٹیلنگ تقریباً میچ ہوگی ہے جو کہ بہت اچھی لگ رہی ہے یہ اس کے ساتھ پرنٹر دپٹہ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا ریڈش میرون اور بلو کا کامبینیشن ہے بہت پیارا لگ رہا ہے یہ شفون دپٹہ ہے اس کے ساتھ بہت ڈیسنٹ اور لائٹ ویٹ بہت اچھا دپٹہ ہے ہوفولی آپ لوگوں کو اس ڈریس کی ڈیزائننگ اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ڈیزائننگ اچھی لگے تو آپ لوگ گھر میں ضرور اسے ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے پلیز سبسکرائب می چینل اور لائک اور شیئر می ویڈیو اور تھینکیو سو مچ پور پارچنگ می ویڈیو